ابھی مسجدِ گیان وعفی کی نیچے والے حصے میں ابھی پوجا کرنے کی اجازت دے دی کچھ دن کے بعد بیچ والے حصے میں دے دیں گے پوجا کی اجازت کچھ دن کے بعد کہیں گے کہ بھئی اس مجسمے کو ڈھا دو پکڑ کے اس لیے کہ سارے کارے کرتا بالکل غصے میں ہیں کیونکہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی اسلام میں مندر توڑ کر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے گیان وعفی کی جامعہ مسجد کہا گیا کاشی وشوانات کی مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی گئی یہ غلط داری ہے میں نے کل کے جلچے کے اندر میں یہ پورا ریپورٹ پیش کیا ہے پوری ہسٹری پیش کی کہ اورنگ زیب وہ بادشاہ تھا جس نے مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی اورنگ زیب کے آنے سے سو سال پہلے تک وہاں مسجد تھی پہلے سے یہ کسی مسلمان کی کتاب میں نہیں لکھا یہ ایک بہت بڑے ایم پی انیس سو اکتر کے اندر ڈاکٹر پی این پانڈے ممبر اپالی آمین تھے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ گیان وعفی مسجد کو مندر توڑ کر نہیں بنایا گیا اور اسلام میں یہ قانون ہے شریعت میں اگر کوئی مسجد کسی گھر کو یا کسی مندر کو یا کسی زبردستی زمین پر قبضہ کر کے کوئی مسجد بنائی جائے تو وہ مسجد بنانا چائز نہیں ہے پھر مندر توڑ کر مسجد بنایا گیا تو وہ تو بالکل بھی چائز نہیں اور ہم کہتے ہیں آج بھی بھارت کے ٹوٹل آر ایس ایس اور وی ایش پی کے نوجوانوں سے بھارت کے ٹوٹل انیتاؤں سے جن کو لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر مسجدیں مندر توڑ کر بنائی گئی ہے اسلام کے قانون کے مطابق آپ دلیل پیش کرو آپ پروپ پیش کرو اگر پورے بھارت کی ساری مسجدیں اگر ثابت ہو جائے کہ مندر توڑ کر بنائی گئی ہے تو توٹل مسجدوں کو آپ کو دے دیں گے آپ مندر بنا لینا لیکن دلیل پیش کرو دلیل ان کے پاس نہیں ہے صرف زبانی دعویٰ ہے ان کا میڈیا والے کی غلط ریپورٹیں ہیں اس لیے کہ بابری مسجد شہید کی گئی رام مندر بنا دیا گیا لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا ہے لیکن یہاں فیصلہ میں اس لیے دے رہا ہوں چونکہ ان کا آسان اور عقیدہ ہے اس لیے ان کو دیا جا رہا ہے یہ مسجد کی جگہ اور مسلمانوں کو مسجد کی جگہ کے بدلے میں پانچ اکر زمین دوسری جگہ دی جا رہی ہے یہ صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ہماری بابری مسجد بھی شہید کی گئی تو کوئی دلیل نہیں ملا کہ وہاں پندرہ سو اٹھائیس کے اندر کوئی مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی لیکن پھر بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کیوں ہے سب کچھ ان کا ہے جس کی لاتھی اس کی بھیس وہی چل لہا ہے اور انگزیب وہ تھے جو بہت ہی بہتر انسان اور بہت زیادہ دیندار تھے نمازی تھے شریعت کے پاون تھے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ جو بڑے بادشاہ جنہوں نے پورے بھارت کے اوپر حکومت کی ہے اکھنڈ بھارت پر حکومت کی اکھنڈ بھارت سمجھتے ہیں نوجوان تو نہیں سمجھتے ہوں گے صرف پڑیا کھانے میں مہمان نوجوان مزگول لیتے ہیں اکھنڈ بھارت نیپال میانمار شریلنکا بنگلہ دیش پاکستان اس کو اکھنڈ بھارت بولتے ہیں اور اس پورے بھارت کے اوپر حکومت تک ان کی اورنگزیب کی اور اتنا دینداری اتنی دینداری تھی اس اورنگزیب کے اندر جب وہ مرا انتقال ہونے کا ٹائم ہوا تو اس نے اپنی بھیوی سے کہا میرے پاس ایک تھیلی پہ چودہ روپے جو میں نے چودہ روپے توپی بنا بنا کر کے میں نے بیج کر کے جمع کیے ہیں بتا یہ کون بادشاہ ہے مہاراجہ ہے آج کل کا بادشاہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہمارے اس دیش کے سب سے بڑے قائد سب سے بڑا لیڈر وہ دس لاکھ روپے کا ایک سوٹ پہنتا ہے سوٹ دس لاکھ کا پیسہ کس کا جنتا اور ہمارے اورنگزیب جو تھے ہمارے اس دیش کے ایک ایمپیرر بادشاہ گزرا ہے جو اپنے ہاتھ سے پیسہ جمع کرتا ہے اور مرتے وقت اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر میں مروں تو ہمارے ان پیسوں سے میرا کفن خرید کر کے مجھے دفن کر دینا اور ایک دوسرے پوٹلیا میں اس میں تین سو روپے ہیں ان پیسوں کو میں نے قرآن کریم لکھ کر بیچا ہے تب مجھے ملا ہے میں نے جمع کیا ہے اور اس ان پیسوں کو تین سو پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دینا وہ اورنگزیب وہ کیسے اس دیش کے اندر نائم صافی کر سکتا آج کا پی ایم تو بیس ہزار کڑو روپے کھا کر بیٹھ گیا حساب نہیں دے رہا پرائیم منشٹر صاحب ہمارے اس دیش کے بول سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں بکوز ہم ایک ناغریک ہم سوال کر سکتے ہیں ہمارا وہ میدار ہے اس دیش کا ایک ناغریک کام پوچھ سکتے ہیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو خامخہ 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 تھوپا جا رہا ہے بدنام کیا جا رہا ہے مدرسہ بنانے والے دس آدمی تھے یا پندر آدمی تھے یا بیس آدمی تھے مدرسہ بنا کر وہ چلے گئے دنیا سے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والا وہاں پر تعلیم حاصل کرنے والا ان کی تعداد بہت ہے اس مدرسے سے کئی سو حافظ پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے آس پاس کے اندر میں جتنے بھی مدارس ہیں جتنے بھی مدرسے ہیں وہ بہت پہلے بنائے گئے لیکن آج بچہ وہاں پڑتا ہے حافظ بنتا ہے اب وہاں سے ناظرہ پڑھ کر حفظ کر کے پھر آگے پڑھائی کنٹینیو کرتا ہے تو جتنے بھی حافظ بنیں گے جب تک وہ مدرسہ رہے گا یا جب تک وہ مکتب رہے گا جتنے بھی حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے تو ان ٹوٹل کا سواب کن کو پہنچتا ہے جنہوں نے مدرسہ بنایا ہے بلے ہی وہ مر کر چلے گے او علم من من تفعبی ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نے کوئی کتاب لکھ دی کوئی حدیث کی کتاب لکھ دیا کسی نے مسئلے کی کتاب لکھ دیا یہ علماء کی لوگ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو کسی نے کچھ اچھا لکھ کر چلے گئے وہ لکھنے والا چلا گیا لیکن اس کی کتاب لوگ پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو لکھنے والا لکھ کر چلا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب دیتا رہے گا اور ان مدرسوں کا باقی رہنا نہایت ضرور ہے اگر مدرسہ ہے تو شریعت ہے اگر مدرسہ ہے تو قرآن ہے اگر مدرسہ ہے تو علماء ہے اگر مدارس نہیں ہوں گے تو عالم کہاں سے پیدا ہوگا جب عالم نہیں ہوں گے تو مسئلہ کون بتائے گا جب مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو مسلمان عمل کس پر کرے گا شریعت کے خلاف کام کرے گا اسی لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے آسام کے اندر ایک سی ایم صاحب ہیں ہیمنت بشوت سرما ایسے نام کر کے ہیں انہوں نے تقریباً بارہ سو تیرانوے یا تیراسی مدرسوں کو مقفل کر دیا بند کر دیا یہ کہا ہے کہ ان مدرسوں کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ مدرسہ چلانا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے مدرسہ چلانے کے لیے بھارت کے اندر آرٹیکل ہے سمیدھان ہے آرٹیکل نمبر تیس ہمارا بھارت کا جو سمیدھان ہے اس میں قانون ہے کہ آرٹیکل نمبر تیس کے لیے کہ آرٹیکل نمبر تیس کے لیے جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی آدھی باسی ہیں ان تمام کو اجازت ہے وہ اپنی زبان کے مطابق وہ اپنے مذہب کے مطابق مدرسہ چلا سکتے ہیں کوئی اگر یہ کہے کہ نئی مدرسوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے مدرسوں میں حدیث پڑھائی جاتی ہے مدرسوں کے اندر میں ڈاکٹر نہیں بنایا جاتا انجنئر نہیں بنایا جاتا تو اس لیے ہم مدرسوں کو بند کر دیں گے تو غلط بھارت کا سمیدھان کہتا ہے اگر کوئی مسلم یا آدھی باسی منورٹی منورٹی کا مطلب جن کی تعداد کم ہے اس دیش میں all منورٹیز whether based on religion shall have the right اگر کوئی منورٹی کا آدمی آدھی باسی کا مطلب جنہیں ہم ڈومزاد بولتے ہیں اپنے علاقے میں اتر پردیش میں جن کو بھنگی بولا جاتا ہے جو ساف سپائی کا کام کرتا ہے ان کو منورٹیز بولا جاتا ہے ان کو منورٹیز میں وہ آدھی باسی جو سنتھال لوگ ہیں دلیت لوگ ہیں ان کو دلیت بولا جاتا ہے آدھی باسی جو سنتھال لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ جارکھن میں پائے جاتے ہیں بھارت کے اندر سب سے پرانا بھارت واسی اگر کوئی ہے تو آدھی واسی ہے سنتھال لوگ ہیں ہم ان کو کیا کوئی امیت نہیں دیتے لیکن اصل اس زمین کا جو پرانا سپوت ہے جو اولاد ہے یہاں کی اس دھرتی کے وہ بہی لوگ ہیں لیکن آج کی حکومت نے آج کے نیتاؤں نے ان کو کیا کہہ دیا ہے کہ تم ناپاک ہو تم شدر ہو حالانکہ بھگوان یا ایشور کسی کو ناپاک پیدا نہیں کیا ہے شدرو برمن تامیتی برمن اچیتی کہ اس زمین پر بھگوان ایشور کسی کو ناپاک نہیں بناتا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اونچے خاندان کا آدمی ہوتا ہے ان کا کام اتنا گھٹیا ہوتا ہے کہ اس کا نام مٹی میں مل جاتا ہے تو اسی لئے منتر میں کہا گیا شدرو برمن تامیتی برمن شیتی شدرتام چھتری و یاتی ایک بڑا منتر ہے ہندو بھائیوں کی کتاب پران میں وید ویاس جی نے بہت پہلے کہا تھا اسی منتر میں لکھا ہے کہ کوئی انسان اس زمین پر پاک پویتر یا آپاویتر نہیں ہے کوئی انسان اس دھردی کے اوپر ہاں اس کا کام گلت ہو سکتا میرا کام گلت ہو سکتا ہے لیکن میں شریر کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہوں یہ کہا تھا تو ان کو مانتے ہیں سنتھال لوگوں کو کہ یہ شدر ہے ناپاک ہے تو خیر یہ لوگ ابھی مانتے ہیں کچھ نیتا لوگ ان کو ناپاک سمجھتے ہیں حالانکہ ناپاک کوئی نہیں ہوتا اللہ نے کسی کو بھی ناپاک نہیں پیدا کیا اس دھردی پر باڈی کے اعتبار سے عقیدتاً کوئی ناپاک ہو سکتا ہے کسی کی سوچ غلط ہو سکتی جیسے انما المشرکون نجسن مشرکی ناپاک چونکہ وہ ایک خدا کے علاوہ دو خدا کو مانتے ہیں تین خدا کو مانتے ہیں اسی لئے ان کو ناپاک قرار دیا گیا اللہ ایک ہی ہے ایک ہی اللہ کو ماننا ہے چاہے اسلام ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ ایک ہی ہے ہندو دھرم ہو ایکم مبرمہ دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایوہ مدویت تم پرماتما ایک ہی ہے کرچن ہے there is no god but one god and محمد is the last messenger of one god محمد ایک آخری نبی انتم last messenger ہے there is no god there is no lord lord بھی خدا کو بولتے ہیں god بھی خدا کو بولتے ہیں ان کا بھی عقیدہ سب کا عقیدہ یہی ہے لیکن اگر کوئی انسان اپنی زید پر کوئی انسان اپنی ہر درمی کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی خدا دو ہے خدا تین ہے خدا چار ہے تو اسی کو کہا گیا مشرک شرک کرنے والا ایک اللہ کو چھوڑتر انیک اللہ کو ماننے والا تو اللہ کہتا ہے قرآن میں اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کی سوچ ناپاک ہے اس کی سوچ ایکسپٹبل نہیں ہے انما المشرقون نجسون مشرقین ناپاک ان کی سوچ ناپاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس زمین کے اوپر پاک ناپاک نہیں بنایا ہے تو یہ مدرسہ ہمارے اس دیش کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر ہمارا اور آپ کا عدیقار ہے ہمارے سیمان چل میں کچھ نہیں ہو رہا پتہ نہیں چلتا باہر نکل یہ پتہ چلے گا آپ کو آسام جانا ہوا وہاں یہ کہہ دیا گیا کہ کسی بھی ہے دس کمرے پکے ہونے چاہیے اور مدرسے میں پڑھانے والے جو استاز لوگ ہیں ان کو پکا مکان ہونا چاہیے مدرسے میں اتنی فیسیلٹیز کہاں سے آتی ہیں دو اکر زمین کون سے مدرسے میں بہت کم ہے ایک بہانہ ہے مدارس کو مٹانے کے اگر مدرسہ مٹ گیا تو حافظ قرآن نہیں ملے گا مدرسہ ختم ہو گیا مجھ جیسے طالب علم آپ کو نہیں ملے گا میں نے کہاں بنیادی طالب حاصل کی میری امی نے ہم کو قائدہ پڑھایا میری امی نے ہم کو قائدہ بغدادی پڑھایا اس کے بعد ہم مدرسے میں گئے ہر وا چوک مدرسہ ڈیلی گھر سے آنا مدرسہ ہے جہاں پر بھی مدرسہ ہے مدرسہ رہے گا تو آپ کے بچے پڑھیں گے اور آپ کا بچہ پڑھے گا تو آپ کا بچہ صحیح خدا کو پہچان پائے گا اگر آپ کا بچہ نہیں پڑھے گا مدارس نہیں ہوں گے تو پھر ہر جگہ پر برائی ہو ہر معاشرے کے اندر برائی ہو کہ تعلیم بہت ضروری ہے مدرسہ بہت ضروری ہے ایڈوکیشن بہت ضروری اللہ نے سب سے پہلے قرآن شریف میں جو آیت نازل کی ہے سب سے پہلے اس آیت کے اندر اللہ نے محمد رسول اللہ کو یہ کہا ہے اے قرآ پڑھو اے محمد پڑھئیے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بچوں کو پڑھانا ضروری ہے آج کل ہمارا بچہ پڑھنا نہیں جانتا ایک سے ایک فلمیں گانیں سونگ سب کچھ جانتا لیکن بچہ قرآن کی تلاوت نہیں جانتا بچہ ہمارا نماز کے فرائض نہیں جانتا بچہ ہمارا سور اخلاص نہیں جانتا حانا کی اتنی اہمیت ہے گیتہ میں بھی کہا گیا بہونا مجن نام من تے جان وان مام پر پدی یت واس سو دی واس سر بمیت سا مہا آتما انسان تعلیم سے مہا آتما بنتا ہے ایجوکیشن سے مہا آتما بنتا ہے پنڈی تیان سر سواتی جی بھی کہتا مات رمان پت رمان چاریہ وار پرشو ویدہ ماں مہنت کرتی ہے باپ مہنت کرتا ہے استاز مہنت کرتا ہے تب ایک پرشو ویدہ بنتا تب ایک مہان انسان بنتا ہمارے والدین نے مہنت کی ہمارے استازوں نے مہنت کی تب جا کر میں آج دو بول بول پاتا ہوں اللہ کا فضل ہے کہ انڈیا کا میں پرشو تلنگانہ میں بتائیے کہاں بلکل ایک طرف وہاں ایک بہت بڑا سرجن ایمیلے تھا وہ صرف یہ سن کر آیا جلسے میں کہ عبداللہ چطر ویدی کی ان کی زیارت کرنے جانا وہاں کا بدھائک موجود میں ابھی جیتا وہاں پہ کانگریس کا یا کسی پارٹی کا بیدھائک تھا وہ آیا ہماری تقریر چل رہی تھی میری تقریر کے بعد میں وہ کھڑا ہوا مائک لے کر کے وہ کیا بولا کہ میں سمستہ تھا یہاں آنے سے پہلے میں سمستہ تھا کہ عبداللہ چطر ویدی is a young man عبداللہ چطر ویدی and he is all 65 years all اس کا یہ statement ہے کہ میں یہ سمستہ تھا کہ عبداللہ چطر ویدی کوئی 65 70 سال کا بوڑھا آدمی ہوگا تب ہی تو چطر ویدی بنا یہاں آکے دیکھ رہے تو مولانا 70 کا آدھا بھی نہیں ہے مطلب ان کو ایک آشری ہوا تاجب ہوا تو اگر میری تھوڑی عزت ان کے نظر میں ہے تو تعلیم کی وجہ سے وانہ اس کے بھی دو ناک میں دو سراخ دو کان دو آنک میری بھی بلکہ ہائٹ میں اس سے کم وہ ایک سرجند ہے سوریہ پیٹ کا تلنگانہ کا ایک محذب اسٹیٹ کا تو آدمی کی پہچان آدمی کی کوالیٹی آدمی کو مقام اور مرتبہ اگر کوئی دلاتا ہے تو تعلیم ایڈوکیشن این کوالیفیکیشن دلاتا انپڑکبار لوگ صرف لڑاتے ہیں آج جو اتنی لڑائی اس دیش میں ہو رہی ہے ہندو مسلمان جائن بات دلیت مسلمان پنا پنا کس وجہ سے جہالت کی وجہ سے ناخاندگی کی وجہ سے اگر پڑھے لکھے ہو جائیں ہمارا یہ ملک ہندو بھی پڑھے مسلمان بھی پڑھے تو کوئی لڑے گا نہیں اتنی تشدد آگئی ہے اس ملک کے اندر اتنی سختی آگئی اس ملک کے اندر اگر کوئی ٹوپی اور ڈاڑی والا مل جائے تو ججہ شریر آم کے نارے لگ کیوں نفرت پران پرتشتہ ہوگا شریر رام چندر جی کہاں آسام میں تھے گوہاتی میں وندے بھارت سے ہم اترے گاڑی والا آیا لینے کے لیے دو سو کلومیٹر دور جانا تھا پروگرام میں ہماری امی بولی بھی سفر مت کرو اس وقت میں بہت کریٹیکل سچویشن ہے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں پران پرتشتہ ہو رہا ہے ایک مسجد شہید کر کے ایک ہندر بنایا گیا ہے دنگے بھلک سکتے ہیں ہم نے ٹائم دے دیا تھا بہت پہلے دو دو ڈیڑھ ڈیڑھ مہنا پہلے ٹائم بک ہو چکا تھا اس پروگرام کا تو ہم جانے لگے تو ایک جگہ پر جب گاؤں میں پہنچے قریب میں پہنچے تو جو جلوس آ رہے تھے ان کی جو پورا قافلہ آ رہا تھا ان کا تو انہوں نے خاموشی سے آ رہے تھے لیکن جب جیسے ہی ہماری گاڑی ہی تھی کئی لوگ تھے اس میں سب ٹوپی اور ڈاڑی والے تھے جیسے ہی دیکھا فوراں نعرہ شروع کر دیا ججے شریرہ ججے شریرہ بتائیے کم سے کم دل کو ایسا لگا سن کے ہم نے کہا چلو اللہ نے اس لائق تو بنایا کہ ہم کو دیکھ کر کسی کو بھگوان یاد آ رہا ہے یہ بھی اچھا ہے چلو ہم تمہارے بھگوان کے یاد کی ذمہ دار یہ بہنی اچھی بات ہے لیکن کیا یہ صحیح ہے بلکل نہیں یا مثال کے طور پر کوئی ہندو جائے کوئی سادو جائے اور ہمارا مسلم بچہ کھڑا ہو کر کے وہاں پر اگر کہے نعرے تکبیر اللہ اکبر تو کیا اچھا ہے بلکل اچھا نہیں اس کو تکلیف پہنچے تکبیر سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے چاہے جیش شریرام کا نعرہ لگاؤ یا اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ صرف آپ کا عمل امپورٹنٹ آپ کرتے کیا ہیں وہ دیکھا جاتا اسی لئے ہم نے اس دن تقریر میں یہ بات کہی کہ اس دیش کے اندر نعروں سے دیش کو چلانے والے ان بچوں کو گیان دو اگر یقیناً اپنے پرمہ آتما کو عیشور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو عیشور کا اچھا نام لو کہ ہیت وہ برمہ گتستان سنسکریت میں پرشنو طریقہ شروع کہ اگر عیشور کے قریب بننا تو نعرہ نہیں ان کا ابدیش کو یاد کرو ان کے اچھے ناموں کو یاد کرو جیسے اگر مسلمان اللہ کا قریب بننا چاہتا اللہ کا پھر یہ مطر بننا چاہتا تو صرف بیٹھ کر نعرے تکبیر اللہ اکبر لگائے گا تو کیا اللہ خوش ہوگا نہیں ہوگا اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کے جو پاکیز نام ہے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا اللہ کی بتائے اکام کے مطابق زندگی گزار نہیں ہوگی اللہ کی بھیجی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو اللہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہی انسان محترم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے اللہ کو کوئی مالداری پسند نہیں ہے اللہ کو کوئی منتر آلے کوئی منتری یہ کہے کہ میں منتری میں بڑا سنتری میں چیف منسٹر میں پرائیم منسٹر ہوں میں جنت پہلے جاؤں گا سب سے پہلے مرغہ اسی کو بنایا جائے گا اسی کی کان پکڑی ہوگی کہ بہت پیسے تم نے قوم کے لوٹے ہیں پہلے ایک ایک روپے کا حساب دو جنت میں سب سے پہلے اگر کوئی قدم جانے والا ہوگا تو مالداروں سے پہلے مزدوروں کا ہوگا جن کے پاس پیسے کم ان کا حساب بھی کم تو اللہ کے نزدیک اہدہ مانے نہیں رکھتا اللہ کے نزدیک عامل مانے رکھتا ہے کہ آپ ایمان بچا کر آئے کہ نہیں آئے آپ دنیا کے اندر بیمان تھے کہ ایمان دار تھے اگر ایمان دار تھے تو آپ کے دائیں ہاتھ میں آمان اللہ میں دی جائیں گے آپ خوشی بخوشی جنت میں جائیں آج دنیا میں وہ انسان کامیاب سمجھتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو جنہوں نے بیمانی کر کے پاور حاصل کیا جنہوں نے قوم کے ساتھ غداری کر کے پیسے حاصل کیا سب گونگے بن جاتے ہیں کسی کے آباس نہیں نکلتی ہے قوم کے لئے ہمارے جیلوں کے اندر کئی سو نوجوان بچوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ پاور میں بیٹے ہوئے مسلم ایمان والے لوگ نہیں بولتے ہیں یہ بجدل بن گئے کیوں جاہل اور انپڑ پڑھا لکھا سیاسی لیڈر ہوگا یا پڑھا لکھا پیسہ والا ہوگا دولت والا ہوگا سمجدار ہوگا تو کبھی بھی وہ بیمانی نہیں کرے گا کبھی بھی وہ شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا میرے بھائیو بیرکبات دوسری طرف چلی چلی جا رہی ہے میں یہ کہ رہا ہوں کہ ان مدرسوں کا باقی رہنا بہت ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسہ مولانا لوگ چندہ کرتے ہیں پانچ روپے دس روپے دے دیتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کیا رہے بھئی حافی صحابہ قاری صحابہ کے بعد انسانوں میں اور کسی جماعت کی نہیں ہے جو علماء کی کا مقام مرتبہ اور مدرسہ اگر یہ چلاتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے قوم پر اگر سارے مولانا لوگ مدرسہ بند کر دے گا نہیں چلے گا اس لئے کہ چندہ نہیں ہوتا ہمارے پڑھانے والوں کو بھی تو چندہ چاہیے پیسہ چاہیے نا تو پھر بیس سال کے بعد میں مولانا کہاں سے لائیں گے حافظ کہاں سے لائیں گے ترابی کیسے پڑھیں گے بیس سال کے بعد مولانا نہیں ہوگا تو نکاح کیسے پڑھیں گے بیس سال کے بعد میں اگر کوئی مر جائے تو پھر جنازہ کون پڑھائے گا قرآن خانی کے لئے قرآن خانی کراتے انتباہ کون کرائیں گے یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے پھر کون بتائے گا کہ اللہ ایک ہے ہندو کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہندو 33 قرار دیوی دیفتاؤں کو مانتے ہیں وہ 33 قرار خدا آیا کہاں سے پتہ کہاں سے ہندو اصل میں نو علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم اسی فیلل میں سندو ہزار سولہ کے چار یا تین فروری کو میں نے تقریر کی تھی اسی فیلل میں ایک منوسمرتی ایک کتاب لے کر گائے کے گوشت کھانے کے جواز کو میں نے پیش کیا تھا کسی نے سوال کیا تھا کہ گائے کا گوشت ماس کھانا جائز ہے کہ نہیں مجھے یاد ہے اسی فیلل میں بہت پہلے کی بات ہے تو بہر ایک پورا مضمون میرے ذہن سے خیر مفقود ہو گیا ہے اب یہ بتائیے کہ اس زمین کے اوپر اگر یہ مدارس ہمارے نہیں رہے تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جیسے ہندو بھائیوں میں تیس کرور دیوی دیب تا حانا کہ وہ ایک نبی کے ماننے والی قوم ہے حضرت نوح کی قوم ہے حضرت نوح کی قوم ہے اور حضرت نوح کی کب بگڑا ہوا نام ان میں موجود ہے وہ منوح کو مانتے ہیں ہندو بھائی منوح کون ہے منوح سن سکرٹ میں نوح کو بولتے ہیں اور نوح علی السلام ایک بڑے نبی اور رسول ہیں ہمارے لیکن ہوا یہ کہ ان کے لوگ بتانا چھوڑ گئے نہیں بتاتے جیسے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اسلام میں ہندو درم میں ویدوں کی تعلیم نہیں ہوتی جیسے ہمارے حافظ صاحب مولانا صاحب خالی صاحب بنتے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھتے حدیث کی کتاب پڑھتے ہندو دھرم کے اندر تو بس پوجا کرانا ہو تو ایک پنڈیجی کو اٹھا کر لے کر آئیں گے وہ ایک دو منتر پڑھے گا اور اگنی کے اندر میں کچھ گھیوی ڈالے گا بس پڑھ کر چلا گیا باقی اور پورے گاؤں کے اندر میں اگر سو آدمی پوچھ لیجے کسی کو کہ آپ نے ویدوں کا گیان حاصل کیا ہے آپ نے شاستر کو پڑھا ہے آپ نے گیتہ پڑھ کے دیکھا ہے کیا نہیں بتائے گا کوئی ان کو جب ضرورت پڑھتی لے کر آتے ہیں تو صحیح بات جیسے آج اگر آپ شریعت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو عالم صاحب مولانا صاحب فورا کہیں گے کہ شریعت کے خلاف ہے ان میں نہیں ہندو بھائیوں میں ہندو بھائیوں میں اصل ان کے خدا کا پیغام بتانے والا الگ ہو گئے ختم ہو گئے یہی بجا ہے کہ ان کے بیچ میں تیس کڑا اور دیوی دیو تانے جنم لینا شروع پلوان والے منو کو پانچ ہزار سال تک مدرسہ بند کر دیجئے بتائیے اس قوم کا کیا جنازہ ہوگا کوئی بھی لا الہ کسی کو یاد دیں ہوگا پانچ ہزار سال بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ کوئی اپنے دادا کی مورتی بنا کر پوج گا کسی کا دادا بڑا نامی ہوگا تو اس کا پورا بڑا بڑی مورتی بنائے گا اور پوجے گا کہ میرے دادا بڑے اچھے تھے سردار تھے پوجو کرو وہی ہندو دھرم کے اندر ہوا ہے اسی لیے اگر خرافات سے بچنا ہے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ہمارے مدرسوں کا باقی رہنا اور مدرسے کے لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے مالانہ سابائیں گے تب ہی چندہ دیں گے نہیں فوراں آپ کے پاس مہنہ پورا ہوتا ہے گائے کا گوش کھاتے ہیں دینگا چوک میں مچھلی لے لیتے ہیں شام کو دو دن بعد تین دن بعد سو دو سو روپے تو مچھلی میں ختم کر دیتے پورے مہنے میں جوڑ کر دیکھئے تو میرے خیال سے کمزور سے کمزور آدمی بھی ایک ہزار کا مچھلی ایک مہنے میں کھا جاتا یہ سب سے کم کی بات کہہ رہا ہوں میں زیادہ تو اندازہ نہیں اگر ایک ہزار کے جگہ پر آپ سو روپے سو روپے اگر آپ صرف خاص کر لیں کہ مجھے مدرسے میں دینا ہے میرے بھائیو اگر پانشو آدمی یہ عہد کر لے سو روپے دینا ہے تو ان مدرسوں کو چلانے کے لیے تنخواہ بھی اسی سے نکلے گی مدرسے کی بیلڈنگ بھی اسی سے کھڑی ہوگی اور مدرس مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں جن کے پڑھنے کی وجہ سے قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ عذاب کو بدل دیتا ہے اللہ عذاب کو ختم کر دیتا ہے ان معصوم بچوں کے لیے بھی اچھا کھانے کا نظم ہوگا اور آپ کے سو روپے صدقے کے طور پر نکالیں گے تو بڑی بیماری بھی آنے والی ہوگی اگر آپ کے گھر کے اندر تو آپ کے سو روپے کی مدد کی وجہ سے آپ کی بیماری بھی دور اللہ کر دے گا ایسا ہو رہا ہے کون کر رہے ہیں یہودی لوگ کر مولانا شاہ نواز صاحب نے یہودیوں کی ایک مثال پیش کی تھی وہ ہم نے بڑی محنت سے ریسرچ تیار کی تھی کہ یہودی بچے کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے یہودی یہ کام کر رہے ہیں اپنے دھرم کو پھیلانے کے لئے چندہ دیتے ہیں یہ لوگ خود سے دیتے ہیں کوئی دھرم کے اندر اپنی جو ان کی اچاریہ لوگ ہوتے ہیں چاری اچاریہ ہے سنکر اچاریہ وہ لوگ ان کو دودھ سے دھو کر اس دودھ کو پیتے ہیں حالانکہ ویدوں میں کوئی وہ نہیں بس ایک گیانی ہے تو بھئی ویدوں کا گیانی شاہ سنکر ان کے اندر ہے سممان دیتے ہیں اور ہمارے اسلام میں حافظ کوئی اہمیت نہیں حالانکہ علماء کی زیارت کرنا باعث سواب ہے زمین پر سب سے بہترین جماعت کسی کی ہے تو علماء کرام کی جماعت ہے اسی لئے میرے بھائیو ضرورت ہے آج اس وقت ہم اپنی مدارس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں جہاں تک ہوسکہ مطاون پیش کرے ان مدارس اور خصوصا میں نوجوان طبقے سے کہوں گا کیا آپ نشانے پر ہیں اس دیش میں ابھی ہمارا چرچہ اور مولانا کرم صاحب جھارکن سے جو تشریف لائے بہت مشہور مقرر ہیں بہت پرانے ہم تو ابھی اس فیلم میں آئے ہیں بہت تجربے کار وہ بولے تھے کہ اس دیش کا کیا ہوگا ہندو راست بننے والا ہے ہندو راست بنے گا کوئی بھی ظالم طاقت اس پر آکرمن کرے گا یا حملہ کرے گا تو سب سے پہلے مسلم منورٹی کو ٹارگیٹ کرے گا لیکن ہمیں کسی بھی سیچویشن میں درنا نہیں ہے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروس رکھنا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہمیں اپنے مدرسوں سے جڑنا مسجد کو آباد کرنا ہماری جو مسجد شہید کیوں ہو بھی بابری مسجد شہید مسجد میں نماز نہیں ہوتی تیازان نہیں ہوتی